اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے ارادہ کیا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیت کی درستگی یہ عامال کی روح ہے جیسے جسم میں سے روح نکل جائے تو وہ کیا ہو جاتا لاش ایسے ہی عامال میں سے نیت نکال دیا جائے تو عمل عمل نہیں بچتا ہے بلکہ عبادت عادت بن جاتی ہے اور اگر نیت شامل ہو جائے تو عادت عبادت ہو جاتی ہے لیکن نیت کی درستگی اور نیت صحیح رہنا نیت میں بگاڑ نہ پیدا ہونا اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے یہ انتہائی مشکل کام ہے اور بلکہ یہ کہا جائے کہ سخت ترین مجاہدہ کرنا پڑتا ہے انسان کو تب جا کر کے اپنی نیتوں پر انسان کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے بار بار انسان نیت اپنی ٹھیک کرے خراب ہو جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک مرتبہ درست کر لیے تو بس اب چلتے رہے گا نہیں وہ پل بھر میں انسان کی نیت بدل جاتی ہے تو نیت کا جو معاملہ ہے کہ جتنی بار آپ اس کو سیدھا کریں گے اتنی بار اس میں خرابی لازم آتی ہے اور عمل کرنا بسا اوقات آسان ہوتا ہے انسان کے لیے لیکن عمل کو خالص کرنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے اسی میں اگر بگاڑ پیدا ہو جائے نیت میں فطور پیدا ہو جائے بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ انسان کے لیے محرومی کا سبب ہے یاد رکھئے سفیان صوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مشکل سے مشکل ترین کاموں میں مجھے سب سے زیادہ مشکل کام نیت کا درست کرنا لگا نیت درست رہے ٹھیک رہے کوئی بھی کام اللہ کے رضا کے لیے رہے یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کو ٹھیک کرو تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر خراب ہو جاتا ہے یوسف بن اسیات اسبات رحمت اللہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے لمبی لمبی عبادتیں کرنا آسان ہوتا ہے اس لیے کہ اس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے تو جسم کو آدمی تھکا لینا آسان سمجھتا ہے ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا آپ اللہ کی عبادت کرو یہ آسان ہوتا ہے لیکن انسان کو اپنی نیت کو بگاڑ سے بچانا فساد سے بچانا یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے عمل کرتے کرتے ریاکاری شامل ہو جاتی ہے عمل شروع کریں کبھی کبھی ابتدائی عمل میں دکھاوا آ جائے کبھی درمیانے عمل میں دکھاوا آ جائے کبھی عمل کرنے کے بعد بھی انسان کے عمال برباد ہو جاتے ہیں یعنی اگر صحیح نیت سے آپ نے کام نہیں شروع کیا ہے تب تو پورا کام ہی خراب ہے اور اگر عمل تو صحیح نیت سے کیا تھا بیچ میں گڑھ بڑی آ گئی خرابی آ گئی تب بھی آپ کا اتنا حصہ تو برباد ہو گیا اور کبھی آپ نے عمال بڑے خالص نیت کے ساتھ کیا بعد میں تکبر آ گیا غرور آ گیا عمل کے اوپر گھمنڈ آ گیا تو بھی آپ کی ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نیت کی اصلاح اس کی درستگی کتنی زیادہ ضروری ہے نیت اگر صحیح ہے تو ذرے کو پہاڑ بنا دیتا ہے اللہ تعالی آپ کی ادنا نیکی کو ذرہ برابر نیکی کو آپ کی نیتیں پہاڑ کے برابر عجر کا مستحق بنا دیتی ہیں اور اگر پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں سونا بھی خرچ کر ڈالو اور نیت میں فطور آ جائے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے اسی بنیاد پر عبداللہ بن مبارک رحمداللہ علیہ کہتے تھے رُبَّ عَمَلٍ صَغِیرٍ تُعَزِّمُون نِيَّة اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ عمل بہت معمولی ہوتا ہے لیکن نیت اچھی رہے تو وہ عمل اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہو جاتا ہے وَرُبَّ عَمَلٍ كَبِیرٍ تُسَغِیرُون نِيَّة اور کبھی کبھی عمل بہت بڑا ہوتا ہے لیکن نیت اس کو برباد کر دیتی ہے چھوٹا کر دیتی ہے بلکہ ختم کر دیتی ہے کیسے مثال دے دوں آپ کو دو دن سمجھ میں بات آ جائے گی میں اشارہ کروں گا صرف بار بار سنتے رہتے ہیں راستے سے چلنے والے انسان نے صرف ایک کانٹا ہٹا دیا تو اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا کتنا بڑا کام تھا ایک کانٹا ہٹا دینا راستے میں پڑا ہوئے ایک پتھر ہٹا دینا یہ کوئی بظاہر بہت بڑے بوجھ کا کام نہیں تھا بہت مشکل کام کوئی گھنٹوں بھر کرنے والا کام نہیں تھا بس ایک ٹہنی پڑی ہوئی تھی جس میں کچھ کانٹے تھے لیکن نیت اس انسان کی کیا تھی میری نگاہ پڑ گئی میں کانٹے کی عذیت سے اس کے چوبھنے سے بچ گیا لیکن اگر کسی کی نگاہ نہ پڑے تو یہ کانٹا اس کو چوبھے گا تکلیف ہوگی زخم ہوگا اور بہت ساری خرابیاں لازم آئیں گی تو اس نیت سے اس نے وہ کانٹا ہٹا دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرُ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا ماف کر دیا اس کو تو خالص مخلوق کو اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانے کے خاطر ایک کانٹا ہٹا دینا یہ مغفرت کا سبب بن جاتا ہے اور ایک حقیر جانور بلی اس کو تکلیف دینے سے آدمی جہنم پہنچ جاتا ہے تو عمل چھوٹا ہے بہت معمولی ہے گناہوں کے ننانوں دفتر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلرا بھاری ہوگا وہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو درگزر کر کے جنت میں داخل کر دے گا یہاں ایک بلی کو سزا دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا اس کو جہنم میں داخل کر دے گا عمل انسان کا چھوٹا ہو نیتوں کی وجہ سے بہت بڑا ہو جاتا ہے اور عمل بہت بڑا ہو اور ریاکاری شامل ہو جائے دکھاوا آ جائے تو پھر وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے یہی کچھ اس میں بتایا گیا جو آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ قلم کی آیت نمبر سترہ سے لے کر کے اور آیت نمبر تین تیس تک اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ نیت میں اگر فطور آ جائے بگاڑ آ جائے تو انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے تو دنیا کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اگر عبادت کے اندر فطور آ جائے تو نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے سمجھ گیا نا نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے تو نعمتیں تو انسان کی چھنتی ہی چھنتی ہیں نیکیوں سے بھی آدمی محروم ہو جاتا ہے عجر سے محروم ہو جاتا ہے صرف نیت میں فطور آنے سے ابھی عمل انجام دیا نہیں ہے خالی نیت اس کی بدلی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت ہی چینج کر گئتا ہے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَ بَلَوْنَا سْحَابَ الْجَنَّةِ ہم مکہ والوں کو اور دیگر لوگوں کو ایسے ہی آزمائیں گے جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا یہ باغ والے کون تھے قرآن و سنت میں کہیں اس کی سراحت موجود نہیں ہے ہاں مفسرین کی معنی تو بعض کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے کسی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ یمن میں کسی مالدار انسان کا ذکر جو ہے عمومی طور سے ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں امام پرتبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یمن سے کچھ دوری پر ایک باغ تھا اس باغ کا مالک ایک نیک انسان تھا اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب باغ میں پھل آتے تھے اور پھل توڑنے کا موسم آتا تھا تو پھل توڑنے سے پہلے وہ اپنے پورے علاقے میں اعلان کروا دیتا تھا کہ جتنے بھی غریب غربہ مسکین فقیر لوگ ہیں وہ آ جائیں اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے پورے جائدات کا جو پھل آتا تھا اس کو تین حصے کر دیتا تھا ایک حصہ دوبارہ باغ کو نئے سرے سے شروع کرنے کے لیے اس کے جو اخراجات ہیں اس کے لیے رکھ لیتا تھا اور ایک حصہ اپنے بال بچوں کے اخراجات میں سرف کرنے کے لیے رکھتا تھا اور ایک حصہ پورا کا پورا وہ اللہ کے راستے میں غربہ مسکین میں فقرہ میں تقسیم کر دیتا تھا اور ایسے ہی اس کی زندگی چلتی رہی جب اس کا اندقال ہو گیا اور وارث اس کی اولاد ہوئی تو یہ زیادہ ہشیار نکلی ہشیار نہیں چالاک نکلی انہوں نے سوچا میرا باپ حد درجہ بے وکوف تھا پورا ایک حصہ ون تھرڈ جو ہے وہ ضائع کر دیتا تھا غریبوں میں بانٹ دیتا تھا اگر وہی ون تھرڈ ہمارے پاس رہے تو ایک حصہ تو ہم باگ کو اچھے طریقے سے پھر دوبارہ لگانے میں لگائیں گے اس کے اخراجات میں اور دو حصہ اپنے پاس بچے گا وہ بچا کر کے سال دو سال میں کچھ اور زمین لیں گے کچھ اور باگ لگائیں گے اس کو اور بڑھائیں گے تو ہم کو غربہ مسکین کو دینا نہیں ہے انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کر لی باپ کو بے وکوف سمجھا اور اپنی نیت ذرا بگاڑ لی کہ اب دینا نہیں ہے تو کیا ہوا انہوں نے پلاننگ کے ساتھ کہا کہ ہم دن میں جو ہے پھل اتاریں گے نہیں رات میں جائیں گے بلکل صبح صبح کسی کو کانو کان خبر نہ ہو چھکے سے پھل توڑیں گے اور گھر میں لالیں گے اب بعد میں کسی کو پتا چلے گا وہاں پہنچیں گے تو دینا پڑے گا اور جب گھر میں آ جائے گا تو دینا نہیں پڑے گا تو غربہ اور مساکین کو محروم کرنے کی نیت سے انہوں نے یہ پلاننگ کی تو اللہ فرماتے ہیں فَتَا فَتَائِفُم مِن رَبِّكُم نَائِمُون پلاننگ کر کے سوئے کہ صبح اٹھنا ہے اللہ کے جانب سے عذاب آیا اور پورا باغ ملیہ میٹ ہو گیا جل کر کے خاکستر اللہ کے جانب سے اللہ نے ایک عذاب پھیر دیا اس کے اوپر اب وہ اٹھے نکلے چھپکے چھپکے اللہ فرماتے ہیں فَتَنَادَو مُسْبِحِينَ ہی رہ رہے ہیں جب ذرا صبح ہوئی دیکھیں یہ تو فلاں کا ہے یہ فلاں کا ہے ہمارا تو جل کے پورا راک ہے اس میں کچھ ہی نہیں تو اللہ نے پورا جلا دیا آدھی آئی اس آدھی نے انہی کے باغ کو نقصان پہنچایا پورا کا پورا باغ جل کر کے خاکستر ہو گیا لیکن پشتانے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیا چک گئی کھیت لیکن چونکہ وہ نیک انسان کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور باپ کے نیکیوں کا اثر ان کے اوپر تھا اس وجہ سے فورا اپنی غلطی کا احساس ہوا سبحانہ ربنا انہ کنہ ظالمین فورا اللہ رب العالمین سے انہوں نے توبہ کی معافی ماغی اور دعا بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہتر ہم کو بدلا دے اور انہیں اپنی غلطی کا حساس ہو گیا تو یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھئے صرف نیت میں بگار پیدا ہوا ابھی نہ پھلٹھوڑے تھے نہ غریبوں کو دینے سے انہوں نے منع کیا تھا نہ جھڑکا تھا نہ کوئی سائل ان کے پاس آیا لیکن صرف نیت میں فطور آ گیا تو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر دے گئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نعمتوں کے بقا کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتا رہے اللہ فرماتے ہیں ضروری ہے ضروری تنی بڑی نعمتوں کیا ہے ہاں اور وہاں آگے کیا ذکر ہے فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ فَعَذَا قَحْتَّهُ لِبَاثَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ ایک بستی تھی وہ بستی والے بڑا خوشحال تھے ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی اور ہر طرف سے ان کے پاس رزق کے وسائل محیہ اللہ تعالیٰ نے کر دیئے تھے لیکن کیا ہوا فَكَفَرَتْ بِعَنْعُمِ اللَّهِ انہوں نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کی نعمتوں کی ناشکری کیا ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے جانب سے آیت کردہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی برتنا شروع کر دے اللہ کا بھی کچھ حق ہے بندوں کا بھی کچھ حق ہے ان حقوق میں اگر انسان کوتاہی برتنا شروع کر دے تو کیا ہے نعمتوں کے تعلق سے ناشکری ہے تو اللہ نے کیا کہا فَعَذَا قَحَلَّهُ لِبَاثَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ اللہ تعالیٰ نے فِر بھکمری اور ڈر کا لباس ان کو پہنا دا یعنی جو فراوانی تھی ایک تو وہ نعمت چھن گئی اور دوسرے کیا تھا ادھر ادھر سے لے دے کے جو کاروبار شروع کیا تھا اب وہ دینے کے لیے ان کے پاس کوئی وسیلہ نہ بچا تو کرز ماغنے والوں کے ڈر سے زندگی جی رہے تھے لباس الجوعی وَالْخَوْفِ ایک تو بھکمری ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی آدمی کاروبار شروع کرتا ہے ان سے لے کے ان سے لے کے کر کے چلو ٹھیک ہے چلے گا تو دے دیں گے اور کبھی ہوتا بھی ہے کہ لیا دیا کرا چلتا رہتا ہے معاملہ لیکن جب ایک انسان اللہ رب العالمین کی نعمت کو نعمت نہ سمجھتے ہوئے اور غریبوں مسکینوں کو ٹھکرانا شروع کر دیتا ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی برپنا شروع کر دیتا ہے اچانک کاروبار تھپڑ جاتا ہے پھر اس کو کوئی صورت نظر نہیں آتی جس سے لیا تھا اس کو دیئیں کیسے تو پھر رات بھر اس کی کیا رہتی بے چینی میں زندگی گدرتی ہے خوف میں کس سے ماغنے والوں کے خوف سے اب دوں کیسے لوٹاؤں کیسے تو لٹیا ڈوب جاتی ہے اس کی تو کیوں ایسا ہوتا ہے اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو نہ دے کر کے اپنے پاس مال اکٹھا کر کر کے کر کر کے ہم بہت بڑے ہو جائیں فیرون کی قارون کی بھی یہی سوچ تھی تو اللہ نے کیا کیا اس کو بھی اس کے پورے جادات کو دھس آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یاد رکھو تم روزی دیے جاتے ہو اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے تمہارے معاشرے میں سماج میں غریب اور غربہ کی وجہ سے ان کی وجہ سے تمہیں روزی میں اضافہ تمہارے ہوتا ہے ان کی وجہ سے روزیاں تم دیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرتا ہے تمہیں بڑھاوا دیتا ہے تاکہ تم جو ہے ان کے غربت کے دور کرنے کا سبب بنو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا تو یہاں خاص طور سے بتایا گیا کہ نیتوں میں فطور آ جائے تو انسان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے یہاں ایک اور چیز جو ہے زمین میں ذکر کر دوں عام لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہمیشہ رہتی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے جو حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں کج پہم یہاں وہاں پڑھ لیا اور اس کے بعد جو ہے اپنے اعتبار سے حدیث کو سمجھ کر کے اور لوگوں میں اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک چیز دیکھئے بہت ہی معروف ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دیکھو جہنم سب سے پہلے علماء کے ذریعے سے بھڑکایا جائے گا یہ کون کہتے ہیں یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کو نہ علم کی قدر ہے نہ اہلِ علم کی قدر ہے اور جو لوگ جن کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو علموالوں سے دور کر دیں تو یہ بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ چیز بیان ہوتی ہے وہاں تین چیزیں ذکر ہیں سب سے پہلے اللہ نے شہید کا ذکر کیا ہے اس کے بعد علم کا ذکر کیا ہے اہلِ علم کا اور اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے مالدار کا تذکرہ کیا ہے تین چیزوں کا اب وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے مقصود اللہ کے نبیہ وسلم کا کیا ہے مفہوم کیا ہے بتانا کیا مقصود ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک الگ پیرائے میں اس کو لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا جہنم علماء سے بھرکائے جائے گا نعوذ باللہ نمزالک یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حاصل کرنا اور علم فائلانا اتنا عظیم کام ہے کہ علم فائلانے والا علم سیکھنے والا وہ جنت کے راستے پر ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے جنت کے راستے پر ہوتا ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لئے دنیا کی ہر چیز دعائیں کرتی ہیں لیکن اگر ان لوگوں کے بھی نیت میں فیطور پیدا ہو جائے بگار پیدا ہو جائے تو یہ چیزیں کہاں پہنچا دیتے ہیں ان کی ساری تمام تر بزرگی اور تمام تر دعائیں جو تمام مخلوقات ان کے لئے کرتی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور جہنم میں پہنچ جائیں گے اگر ان کے نیتوں میں فیطور آگئے یہ مقصود ہے تو وہاں نیت کی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے علم فائلانا دین سیکھنا اتنا مبارک کام ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے فرشتے پر بچھاتے ہیں دوسرا تو پہلے تو اللہ کے نبی نے شہید کا ذکر کیا تو شہیدوں کا تو نام ہی نہیں لیتے کھالی یہ نہیں بولتے کبھی کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہیدوں سے جہنم کو بھڑکائے گا جبکہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا تذکرہ کیا درمیان میں علم اور علماء کا ذکر ہے اور پھر آخر میں مالدار کا تذکرہ ہے تینوں کام ایسے ہیں تینوں کام ایک جو ہے شہادت ایک ایسا درجہ ہے کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے یا گرتے وقت ہی وہ جنت میں پہنچ جاتا ہے شہید انسان بلکہ اس کے لئے برزخی زندگی ہے ہی نہیں قبر کے سوالات اس کے جھنجٹوں سے اوپر جاتا ہے شہید انسان اتنا بڑا درجہ اللہ حرب العالمین نے دیا ہوا ہے بلکہ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا ان کو مردہ بھی مت کہو وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس روزیاں پا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ شہادت جو اتنا بڑا درجہ ہے کہ جن کے لئے برزخی زندگی ہے ہی نہیں وہاں ان کا نقی رائیں گے نہیں ان کے پاس من ڈبو کا مادینو کا من نبیو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کے لئے لیکن اس کے بھی دل کے اندر اگر فطور نیت میں آ جائے وہ اس لئے لڑے کہ لوگ اس کو مجاہد کہیں تو وہ بھی جہنم میں چلے جائے گا مالدار انسان مالداری اور مال کا ملنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ دیکھئے اسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ایسا جملہ کہا تھا کہ کوئی بھی نبی نے اپنے کسی بھی امت کے لئے نہیں کہا تھا مَا ذَرَّ عثمانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِي قَتْتُ عثمان اگر آج کے بعد سے کوئی نیکی بھی نہیں کروگے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخل کر دے گا کس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں دو عمال ایسے ہیں دو لوگ ایسے ہیں جن کو دیکھ کر کے رشت کرنے کی اجازت ہے انسان تمنا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان جیسا بنا دے ان میں سے ایک کون ہے مالدار انسان جو اللہ کے راستے میں دندات خرچ کرتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اس کو دیکھ کر کے آدمی رشت کرے اس جیسا بننے کی کوشش کرے تو مال جو خالصتاً اللہ رب العالمین کی قربت اور اللہ کے جنت حاصل کرنے کا سبب ہے اگر مالدار انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن نیت میں بگاڑ اس کے پیدا ہو گیا تو وہ بھی کہاں پہنچ جائے گا جہانم میں پہنچ جائے گا تو یہ بتانا اصل مقصود ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم کا نہ کیے کہ علماء جہانم میں جائیں گے جہانم علماء سے بڑکائی جائے گی اور ایسا ہوگا یہ چیزیں نہیں ہیں یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ اتنا اہم کام جو خالص جنت میں لے جانے والا کام ہے اگر ان کاموں میں نیت میں بگاڑ آ جائے فطور آ جائے تو پھر ایسے لوگ بھی جہانم رسید ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی تو فیقہ دا فرمائے ہمیں یعرم شہر شہر کاموں میں ہمیں Pass Rad کاموں میں سمجھیں گے تم